موسیقی 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 ایسی باتیں مت کروں اگر انہوں نے سن لیا انہوں نے بہت برا لگے گا یہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ بھائی نکالو مجھے تم لگ سن کیوں نہیں رہے ہو بھائی نکالو مجھے بھائی نکالو مجھے موسیقی 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 جوسن دورِ حکومت کا پہلا سال جوسن کے لوگوں نے آسمان میں اڑتی ہوئی عجیب و غریب چیز کو دیکھا اور اسے دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہو گئے لیکن ان لوگوں کی مدد سے میں جوسن تک پہنچا اس زمین کے لوگوں نے میرے سیارے کا نام کمٹ 184.05 بکھا یہ زمین سے ملتا جلتا سیارہ ہے میں اسی سیارے سے ہوں جوسن اس دور سے اب تک ہینگنگ سال کے لئے ہیں اور مجھے یہاں رہتے ہوئے چار سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے یہاں کی ہوا یہاں کی خوشبو یہاں کی ہر ایک چیز میں ان سب چیزوں کا عادی ہو چکا ہوں میرے سارے سینسز چاہے وہ سننے کے ہوں یا دیکھنے کے زمین پہ رہنے والے لوگوں سے کئی گناہ تیز ہیں یہ سب میری اندرونی طاقتوں کا کرشمہ ہے کہ میں نا نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ بھی لیتا ہوں اور سن بھی لیتا ہوں مجھے کوئی خاص کھانا پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے آپ کو یہاں کے رہنے والے لوگوں سے ملانا چاہتا ہوں اسی لئے میں اکیلا رہنا ہی پسند کرتا ہوں میرا پرش لے گیا میرا پرش لے گیا پکڑو پکڑو اسے میرے سارے پیچے پکڑو اسے میرا پرش لے گیا اب میں کیا کروں گی میں نے اس کی مدد کیوں نہیں کی یہاں کے لوگوں کی زندگی میں دخل دینا مجھے بے مائنے لگتا ہے میں یہاں چار سو سال سے موجود ہوں اور اب میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ حادثات ہو نہیں ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو ہم انہیں بدل نہیں سکتے اور یہاں کے لوگ اسے مقدر کہتے ہیں اور ان کا ماننا ہے چاہے کچھ بھی ہو مقدر کبھی نہیں بدلتا ایسان اس صدی کی دریافت ہے ہم چار سو سالوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے اور اب تین مہینے بعد ہم اسے یہاں سے دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد میں بھی لوٹ جاؤں گا اس پلانٹ پر جو میرا ہے موسیقی 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 نونا یہاں کوفی موکلاتے موکلاتے موسیقی چلو بس گروہ موسیقی 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 یہ لو پیلو تم بہت شکریہ میڈم یہ کیا میں تنی دور سے تمہارے لیئی کوفی لے کر آیا اور تم تمہیں نہیں پتا کہ کیل میں کتنی گیلریز ہوتی ہیں اگر میں نے یہ پیلی تو روز دو گھنٹے بھاگنا پڑے گا تم ہمیشہ ہی صحیح بات کر کے ہمیں لا جواب کر دیتی ہو صحیح کہا سامان رکھ دیا سامان تو کب کا رکھ دیا میں نے اور ساری صفائی بھی کر دیا نونا کیا کر رہی ہو فینس سے باتیں کر رہی ہو کیا باتیں کر رہی ہو تم ان سے دوبارہ وہ غلطی مت کر دینا پلیز دن بھر کی دھکان کے لیے کافی بہت زبردست ہے اب میں نے جانا کہ مانکزیم کوریا میں کافی کی سمگلنگ کیوں کرتے ہیں کیا بات ہے نونا مطلب کیا ہے اس بات کا تو کیا تم مانکزیم کو نہیں جانتے جنہوں نے کافی کی پیداوار کے لیے یہاں پر کاشت کی تھی وہ چائنا سے اس کے بیچ سمگل کر کے یہاں پر لے کر آئے بہت اشیار ہے وہ وہ کافی کے بیچ نہیں تھے وہ کپاس کے بیچ تھے نونا یہ دیکھا تمہیں تم لوگوں نے چین کا اسٹیٹس دیکھا کتنی دفعہ منہ کر چکا ہوں کے فضول کی چیٹنگ مت کیا کرے کیسے ہوا یہ ہاں تم نے اسے روکا کیوں نہیں وہ ہماری سنتی ہی کہاں ہے سر کون روکے اسے تم نے ڈیلیٹ کر دیا کوشش کر رہا ہوں سر مگر اتنے لوگوں نے کومنٹس کر دیا ہے کہ ڈیلیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ لڑکی اتنی بڑی بےوکوفی کیسے کر سکتی ہے کپاس کے بیجوں کو کافی کے بیچ کیسے سمجھ سکتی ہے مک لڑکی اور وہ مونک جیم کبھی نہیں مانے گا کہ یہ خلط فہمی سے ہوا ہے چینگ نے تو مجھے کہیں کہ نہیں چھوڑا پہلے ہی شوٹنگ اتنی دیر سی ختم ہوئی ہے اب تم نے مجھے کیوں بلایا ہے تھکے ہو تم واہ اس تھکاوٹ میں بھی تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو نا میں تو کہتا ہوں اس تھکے ہوئے فیس کے ساتھ ایک اور شوٹ ہو جانا چاہیے کیا کہنا ہے تم لوگوں کا مزاک مت کرو جو کہنا ہے وہ کہوں مجھے جانا ہے اوکے تو کیا تم نے کبھی کوفی کے بیچ دیکھیں یا ان کے بارے میں سنے لوگوں کو صحیح بات بتانا غلط ہے کیا صحیح کہا لوگوں کو اس سے پہلے تو پتا ہی نہیں تھا کہ کوفی اور کپاس کے بیچ میں کیا فرق ہوتا ہے بالکل سوشل میڈیا میں تو لوگ ایسے ہی باتیں بناتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ تمہاری کامیابی اور خوبصورتی سے جلتے ہیں ہاں جانتی ہوں لوگوں کو کہ وہ کیا سوچتے ہیں ہاں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو اور آج کے بعد ایسا کوئی بھی میسیج مجھ کرنا مجھ سے یہ نہیں ہوگا کیوں بھائی تم سے کیوں نہیں ہوگا ان سے باتیں کیے بغیر مجھے چین نہیں آتا تو میں کس لئے ہوں مجھ سے باتیں کرلو نا یہ اس سے بھی مشکل ہے تمہارے پہلے سپانسر نے بھی اسی وجہ سے ڈیل کو گھنس جیکے پروڈکشن سے بہت دفعہ کال آ چکی ہے بلا رہی ہے وہ جیکے وہ کس لئے وہ چاہتے ہیں کہ تم سے کانٹریکٹ ختم کرلو اور ان لوگوں کو کو جوان کرلو بہت بڑی فرم شوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جو جاپان میں ہوگی بہت سے انویسٹرز ان کے پاس وہاں کے اب کیا کیا جائے میری انویسمنٹ کا کیا ہوگا اور کچھ پوچھنا ہے نہیں نہیں تم جاؤ تمہارا نیا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے ہی تم میری شکل کیا دیکھ رہے ہو جاں میم کو گھر چھوڑ کیا ہو اچھا واقعی اسے کچھ معلوم نہیں تھا اس بارے میں یا وہ جانبوچ کے ایسا کرتی ہے جانبوچ کے نہیں کرتی وہ ہے بے وکوف اچھا سنو تم لوگوں کو یاد ہے نا پرینسپل نے آج ہم لوگوں کو لنچ پہ بولایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کو آنا ہے پروفیسر ڈومی جان آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہوگا بہت مصروف لگ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ لنچ پہ چلیں گے میں نہیں جا سکتا ہم پتھلے ایک سال سے کام کر رہے ہیں لیکن آپ نے کبھی ہمارے ساتھ لنچ نہیں کیا آپ کو میرا نام تو یاد ہے نا بھول گئے اوہ گاڈ ہماری تو یہاں روز ملاقات ہوتی ہے کیا آپ کو پھر بھی ہمارا نام یاد نہیں مجھے تو جانتے ہیں نا مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے نونا اکاونٹ ڈیلیٹ کر دو یہ نہیں ہو سکتا سن لیا اتنے فینز ہیں میرے ان کا کیا ہوگا یہ تمہارے فینز ہی ایک دن تمہارے دشمن بن جائیں گے شاید تم بھول رہے ہیں یاد ہے جب تم نے گارلک پیزا پر کمنٹس دیا تھا تو کیا ہوا تھا آخر گارلک پیزا میں گارلک کی سمیل کیوں آتی ہے یہ صرف مجھے آتی ہے یہ آپ سب کو بھی آتی ہے تم سمجھتی ہی نہیں لوگوں نے کتنا مزاک اڑایا تھا اس بات کو لے کر کے تمہیں گارلک کا بھی نہیں پتا کیا لوگوں کے سامنے اسی طرح ہمیشہ شربلدہ ہوتی رہوگی بتاؤ مجھے یہ سب تمہارا مزاک اڑا تھے ہستے ہیں تم پر مجھے ان سب کی پرواں نہیں ہے مجھے کچھ بھی گئے نونہ ایک بات کاؤ پورا مت مانا اپنے فین سے دور رہنا جائے تمہیں جتنا ان کے قریب جاؤ گے اپنی حصد خود ہوگی ان کی نظروں میں تم ایک سلیبریٹی ہو سٹار ہو ان سم کابلہ نہیں ہے تمہارا اگر تم چاہتی ہو کہ ان کے دلوں میں تمہاری حصد بنی رہے تو تمہیں ان سے دور رہے خطو کرو stupid ڈونہ تہاں جا رہی ہو تمہیں اپنے نئے گھر کا پتا ہے تمہیں کیا میں اتنی بیوکوف نظر آتی ہوں کہ اگر مجھے گارلک کا نہیں پتا تو مجھے اپنے گھر کا بھی پتا نہیں ہوگا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہاری جاؤ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے میں نے کہہ دیا نا رک جائے جاؤ یہاں سے اکیلہ چھوڑ دو مجھے ٹھیک ہے لیکن یہ ایرنگز دینے ہیں کیونکہ یہ سپانسرز کے ہیں ہو گیا اب جاؤ یہاں سے انہیں اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا پچھلی بار یاد ہے نا جب وہ اکیلی گئی تھی تو کتنی گھڑ بڑ ہو گئی تھی جبکہ اس بچارے کا کوئی کسور بھی نہیں تھا پتہ نہیں اس بچارے نے کیا کیا تھا لیکن اس نے تو اپنا موبائل اس کے سر پہ مار مار کے توڑ دیا بھری حالت کر دی تھی اس لڑکے کی سچ کہوں تو اس لڑکے پر بہت ترس آیا تھا مجھے 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 تم نے پٹن پرش نہیں کیا جس فرو پہ جانا ہے تمہیں اس کا پٹن پرش کرنا چاہیے تھا میں چین سانگ ہی ہوں کب سے بیچھا کر رہے ہو تم میرا اچھا یہ بتاؤ تمہیں میرے نئے گھر کے بارے میں کیسے معلوم ہوا کیا چاہتے ہو تم آٹوگراف چاہیے پکچر کھسوانی ہے کیا کرنا ہے خوبصورت ہو جوان ہو میرے خیال سے تمہیں اس سمارٹنس کو اپنی سٹاڈی اور سپورٹس پر یوز کرنا چاہیے اور تم بہت ہی غلط انسان کا پیچھا کر رہے ہو مستر تمہیں کیا لگتا یہ سب کچھ میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے تم جیسے لوگ بہت دیکھے ہیں میں نے چٹکی میں مسل دیتی ہوں میں اگر تم نے کہا جا رہے ہو ای ادھر رہا ہوں میں تمہیں بتاتے کوئی تمہیں گھر میں گھسنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہو تو تم پڑاوسی ہو میرے تو تم بھی یہاں رہتے ہو میرا یہ سامنے والا اپارٹمنٹ ہے 2-3-0-1 آج ہی شفٹ ہوئی ہوں تم مجھے نہیں جانتے واقعی نہیں جانتے جاننا ضروری ہے میرا نہیں نہیں ویسے ہی پوچھ رہی تھی ایسے گھور کی کیوں دیکھ رہے ہو مجھے مجھے اپنے گھر کا پاسورٹ ڈالنا ہے اوہ ساری ہاں ساری بہت ہی عجیب آدمی ہے یہ مجھے نہیں پہچانتا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے مجھے نہیں جانتا یہ کہیں باہر سے آیا ہے یا کوئی خلائی مخلوق ہے پورے کوریا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو میری بیٹی کو نہ جانتا ہو فیسے آج کل تو جس کو دیکھو ایکٹر اور سنگر بننے کے لیے تیار کھڑا ہے کوئی جانچنے والا ہی نہیں اتنا آسان تھوڑی جتنا یہ سمجھ رہے ہیں کسی ایک سیریل کے فیمس ہو جانے سے یہ تھوڑی سمجھنا چاہیے کہ آپ کوئی بہت بڑے سٹار بن گئے ہو سٹار بننا اتنا آسان نہیں ہے صحیح بات ہے مجھے تو چین سانگ ہی پسند ہے سارے ڈرامے دیکھے ہیں میں نے اس کے چینگ کی تو بات ہی اور ہے اسے تو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ویسے سیمی بھی بوری نہیں ہے کافی اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہے اچھا میں نے سنا ہے چینگ نے فلم کے لیے منع کر دیا ہے اس نے ہمیشہ ڈرامے کو فلم پر ترجی دی ہے ورنہ ڈائریکٹر بانجن تو کافٹ کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں خیر ہو اس کی مرضی ہے ہاں سیمی بھی اسی ڈرامے میں کام کر رہی ہے نا ہاں اس کے بارے میں تو نہیں پڑا ہاں وہ ہے اس میں شاید میری بیٹی کی دوست بنی ہے وہ اس ڈرامے میں اخباروں میں صرف مین کریکٹرز کا لکھا جاتا ہے اچھا یہ بتاؤ چینگ کس جگہ شفٹ ہوئی ہے ہاں شفٹ ہو گئی تاجب ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے ہاں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں مجھے معلوم ہے وہ کہاں گئی ہے اور میں بھی جاؤں گی وہاں پر اصل میں مجھے وہ سرپرائز دینا چاہتی تھی اس لئے اس نے آج ہی بتایا مجھے اب کس جگہ شفٹ ہوئی ہے وہ شفٹ ہوئی ہے گولڈن ڈیلس وہاں شفٹ ہوئی ہے وہ ہاں بتایا تھا اس نے بھول گئی میری زبان پر نہیں آرہا تھا یہ نام گاڑی روکو یہاں پر اونی آؤ بیٹھو چھوڑ دیتی ہوں تمہیں نہیں نہیں بہت شکریہ ویسے چینگ کو چاہیے کہ تمہیں گاڑی لے دے تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو جائے یوں ٹیکسی کا ویٹ کرنا اچھا نہیں ہے وہ تو کہتی ہے مجھے ڈرائیور استعمال کیا کر یہ موم لیکن میں ہی اسے منہ کرتی ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس طرح آزاد گھومنا پھڑنا اچھا لگتا ہے بہت چلو ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں بائی ہاں بائی ٹیک کیر اس کی لالچی وجہ سے اس کی بیٹی نے اسے چھوڑ دیا ہے لالچی عورت چھوٹا سا رول ملا ہے بیٹی کو اور اتنا اکڑ رہی ہے اتنی بڑی آرٹسٹ کی ماں سے بات کرنے کی بلکل تمیز نہیں ہے اسے اس لڑکی کا کیا کروں میں کہاں شیفٹ ہوئی ہے بتایا ابھی نہیں اس نے یہ گانا گانے والے بھی کتنے بیوکھوف ہوتے ہیں جیسے کامنٹس یہ ہیں لگتا ہے کوئی بچہ ہے تمہارے پاس تو بلکل بھی عقل نہیں ہے اور مجھے تو لگتا ہے اس کے پاس تو دماغ ہی نہیں جب لوگوں کو کامنٹس کرنا آتا ہی نہیں ہے تو پھر کامنٹس کرتے ہی کیوں ہے بولیوں مام نونا کیا ہے یہ تم نے مجھے نئے گھر کے بارے میں بتایا کیوں نہیں دوسرے لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی نئے گھر میں چلی گئی ہے آپ ہی نے مجھے کال کرنے سے منع کیا تھا ماں بیٹی کا رشتہ تو آپ ختم کر چکی ہے وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا تم میری بات سنتی نہیں ہو اس لیے میں نے ایسا کہا مام آپ کی بات اور خواہشات تو ہمیشہ سے مانتی آ رہی ہوں میں چاہے کسی فرنس ریسٹوران میں کھانا کھانا ہوں یا کسی ڈیزائنر کا سوٹ لینا ہو اس کا بل میں ہی پیکرتی ہوں اچھا لیکن یہ تو بہت پرانی بات ہے چلیں ابھی کی بات کر لیتے ہیں ایک دو دن پہلے ہی آپ نے مجھ سے پیسے مانگے کیونکہ آپ کو جم کھولنا ہے ہاں تو اس میں کیا ہے وہ بھی تمہارے لیے ہی ہے تم نے کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا ہے ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں تم پر تب ہی یہ خوبصورتی نظر آتی ہے اگر میں نے تمہارا اتنا خیال نہ رکھا ہوتا تو تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنی خوبصورت اور حسین نظر آ سکتی تھی اور تمہاری ایکٹنگ تو سب کو بور کر دیتی ہے کامیاب ہو تو صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اور وہ خوبصورتی تمہیں اس وجہ سے ملی ہے کہ تم اپنی ماں کی طرح دیکھتی ہو نہ کہ اپنے باپ کی طرح میں اپنے ڈیٹ کی طرح دیکھتی ہوں تم نے انہیں دیکھا بھی ہے یہ تو میرا حوصلہ تھا کہ اتنے بدصورت آدمی کے ساتھ اتنے سال گزار دیئے میں نے یعنی اس کا مطلب آپ نے ڈیٹ سے شادی ان کے پیسوں کیلئے کی تھی ناما اور جب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا کیا؟ آخر جانتی کیا ہو تم اس بارے میں بتاو زیرا مجھے ہاں مجھے کچھ نہیں بتا لیکن مام میں اپنے ڈیٹ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی خیر اس وقت میرے پاس تم سے بحث کرنے کا بلکل وقت نہیں ہے پچاس ہزار میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو اور ہاں اپنے بھائی کو فون کر کے پوچھو وہ کہاں ہے دو دن سے گھر نہیں آیا اب اس کی کیا پروبلم ہے پھر گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے یوگ دیکھ زیرا کیسا فکس کیا ہے بلکل اصلی لگ رہی ہے نا ارے کیا ہو گیا ہے یار ابھی کیا ہے بھی ڈیلیٹ کرو ورنہ بہت مار کھاؤ گے مجھ سے ٹھیک ہے کرتا ہوں اس کو اتنا بوری کیوں لگ رہا ہے شاید یہ اس کا فین ہوگا لگتا ہے مجھے کچھ کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں کرنے ہیں دو مجھے کیا رات کافی ہو گئی ہے جی ہاں رات کافی ہو گئی اگر آپ اچھا بھی گاتی ہیں تو یہ وقت گانے کا نہیں ہے تم نے میرا گانا سنا مجھے لگاتا ہے اس بیلڈنگ میں گھر کی آواز باہر نہیں جاتی خیر آئیم ساری ایک اور بات کیونکہ آپ اچھا نہیں گاتی ہیں تو اسی لیے آپ کو اونچی آواز میں تو بالکل نہیں گانا چاہیے کیا رات کو ایسے شور کرنا قانونی جرم ہے پولیس کو پتا چل جائے تو سازا بھی مل سکتی ہے اچھا اب آپ پولیس میں ریپورٹ کریں گے اس کی صرف اس لیے کہ میں گانا کر رہی تھی میرا وہ مطلب نہیں تھا انسان کو کومن سینس ہونی چاہیے کتنی رات ہو گئی ہے اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں کومن سینس نہیں ہے میرا مطلب یہ آپ کا مطلب یہ کہ میں پاگل ہوں بددماہ ہوں بدتمیز ہوں بے وکوف ہوں مجھے بلکل بھی اکل نہیں ہے بلکہ یوں کہو کہ میری اوپر والی کھوپڑی بلکل خالی ہے یہی کہنا چاہ رہے ہو نا تم مجھ سے ہوں میں نے آج صرف ایک سیب اور تھوڑی سی سبزیاں کھائی ہیں جانتے ہو کیوں کیونکہ لوگوں نے مجھے اتنے غم دیئے ہیں کہ اور کسی چیز کی جگہ ہی نہیں بچی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم آ کر اس میں مزید اصافہ کر دوگے صرف اس لیے کیونکہ میں گانا کہا رہی تھی کیا میں تھوڑی تر گاہ بھی نہیں سکتی اتنے تانسر بری بات ہے سننے کے باوجود بھی خوش نہیں ہوں میں اسٹریس دور کر رہی تھی اپنا تاکہ اپنے اندر کی تکلیف کو تھوڑا باہر نکال سکھوں میں بس ساری کہنے کی زیورت نہیں مجھے اب ڈسٹرپ نہیں ہوں گے جا کر سو جائیے ایسا بھی کیا غلط کر دیا تھا میں کیا میں ہی غلط ہوں باقی سب ٹھیک ہے موام کو بھی میری پرواہ نہیں کوئی نہیں سمجھتا مجھے اور اسے دیکھو مجھے آکے گہرہ میں دنیا کی بہت میں حکوف لڑکی ہوں مجھے آکے گہرہ مجھے آکے گہرہ موسیقی 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 یہ تو غلط بات ہے ہم لوگ ٹائم پر آگئے تھے تاکہ سارے سینز کمپلیٹ ہو جائیں اور ہم لوگ وقت پر واپس چلے جائیں اور اب دیکھو کیا ٹائم ہو رہا ہے چار بجنے جا رہے ہیں چار نہیں بلکہ پانچ بج چکے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں جب ڈائریکٹر صاحب کہیں گے تو ہی شروع کریں گے نا انتظار تو کرنا پڑے گا ہاں اس کا لیڈ رول نہیں ہے اس لیے کر رہا ہونا ایسا اگر ابھی چینگ یہاں ہوتی تو کیا تم اس کے ساتھ بھی یہی کرتے اتنا انتظار کرواتے اسے اس بات کا چینگ سے کیا لینا دینا کل سیمی کے تین شورس بارہ گھنٹے میں شوٹ ہوئے پہلا سین صبح شوٹ کیا اور دو سین شام میں اور وہیں چینگ سانگ اس کے بیس سین سات گھنٹے میں کر دیئے یہ کوئی طریقہ ہے ہم لوگ بھی اتنے فارغ نہیں ہیں ہمیں بھی بہت کام ہے ہاں تو مجھ پہ کیوں چلا رہے ہو یار اگر اتنا ہی غصہ آ رہا ہے تو اس کو بولو کہ چینگ سانگ جیسی ایکٹر بھی بنے کیا کہ اچھا بس کریں کیا ہو گیا ہے ایم سوری مسٹر جو اصل میں یہ آج تھوڑے سے پریشان ہے سب پریشان لوگ میرے پاس ہی آتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں آپ کو بھی نہ بتانی کیا ہو جاتا ہے اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں یہ چینگ سانگ ابھی تا کیوں نہیں آئی اس کے تو سین بھی ریڈی ہو چکے ہیں چینگ سانگ آج شاید لیٹ آئے یا ہو سکتا ہے آئی نہیں کیوں کیا آپ نے نیوز نہیں دیکھی اب اکثر شو بیز سٹارز کے بارے میں سنتے ہیں کہ کیسے اسپیشل پروسس کے ذریعے انہوں نے کسی کالیج میں ایڈمیشن لیا اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ سکول اور کالیجز میں بھی ایک شاگرد کی بجائے سٹار کے طور پر ٹریٹ کیے جاتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق چین سانگ پچھلے کئی مہینوں سے اپنے کالیج نہیں آ رہی انہیں کیسے بتا چلا کہ میں اتنے دنوں سے کالیج نہیں جا رہی میڈیا سے یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں چینگ آپ نے چینگ کو آخری بار کب دیکھا کل رات کو ہی دیکھا تھا ٹی وی پر بہت اچھی لگ رہی تھی میں ٹی وی کی نہیں کالیج کی بات کر رہا ہوں نہیں کالیج میں تو انہیں نہیں دیکھا کافی دن ہو گئے اب میں شوٹنگ کے دوران جا کر کالیج کیسے تین کروں یہ تو زیادتی ہے نا ان کی کانٹریکٹ ایجنسی کا کہنا ہے کہ چینگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے کالیج اٹینڈ نہیں کر پا رہی اور کیا لیکن ان کی ایجنسی یہ نہیں بتاتی کہ جب وہ اتنی مصروف ہیں تو ان کے پاس اپنی ہر ہر حرکت اور عمل کے بارے میں سوچل میڈیا پر پوسترنگ کرنے کا یہاں تو یہ کسی بھی طرح مصروف نظر نہیں آتی انہوں نے کالیج میں ایڈیمیشن کے لیے اپنی شہرت کا استعمال کیا اور اب ان کے پاس بطور سٹوڈنٹ کالیج اٹینڈ کرنے کا وقت نہیں ہم کب تک اسے نظر انداس کر اور کمنٹ منٹ کرنا اس بات پر میں نے ڈیریکٹر پارک سے بات کر لیا کہ تمہاری سین رات میں شوٹ کر لیا کرے ڈے کے شوٹس ویکنڈ میں کر لیا کریں گے اس کا مسالہ نہیں ہے فیلحال تمہارا کالیج جانا بہتر ہے یہ نیوز سننے کے باوجود کالیج جاؤں سب لوگ مزاک اڑائیں گے میرا ہاں جانتا ہوں آج کی نیوز کے بعد اگر تم کالیج گئیں تو تمہارا مزاک ضرور اڑے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا سب یہی سمجھیں گے کہ تم کسی کے باتے ہی ستھی اپنی مانمانی کرتی ہو پلیز کالیج جاؤ اتنی دیر ہو گئی ہے تمہارا بھائی ابھی تک پہنچا کیوں نہیں بس آتا ہی ہو گا ڈیٹ پتہ نہیں اس لڑکے کا بچپنا کب ختم ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ چاہتا کیا ہے خیر چھوڑو اس بات کو مجھے یہ بتاؤ کہ شاپنگ مال کی زمین کا کیا ہوا اتنے دن ہو گئے تم نے ابھی تک مجھے کوئی ریپورٹ کیوں نہیں دی اس کا مالک فیلحال زمین بیچنے کیلئے تیار نہیں ہے لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا ڈائریکٹرز کو بول کر میٹنگ ارینج کروا وہ پرابلم حل ہو گیا ریٹ وہ کیسے اس زمین کے مالک کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب کوئی پرابلم نہیں ہو گی ہمیں ہاں سیکیٹری کی کال آئی تھی اسی نے بتائی ہے مجھے یہ بات کیا کیا واقعی یعنی کہ ہماری پرابلم خود ہی سولف ہو گئی کمسکا میں ایک خوشی کی خبر تو ملی مجھے اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا اس کا بیٹا ہے اس سے بات کرنی پڑے گی وہ کیا چاہتا ہے زمین بیچے گا یا نہیں دیکھ لیں گے اس سے میں بات کر لوں گا اچھا تم اپنے بھائی کو کال کر دو رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے ٹھیک ہے ہائے کیا حال ہے سوری یار میں آ نہیں پاؤں گا پہلے کسی اور سے ملنا ہے مجھے تم نہیں ستر ہوگی تم نہیں ستر ہوگی اچھا تم DANIEL szok battie تھانکیو تھانکیو میرے بھائی میرے بھائی بھائی آج میرے بھائی پھائی میرے بھائی لیو تم چینگ واہ کیا بات ہے تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی کب سے آئے ہو تم یہاں بس تھوڑی تیر پہلے اتنے مہینوں بعد مل رہے ہیں ہم لوگ تمہیں خوشی نہیں ہوئی یہ خوشیاں میرے نصیب میں کہاں ہے تمہیں کالیچ جانا ہے نا چلو میں چھوڑ دیتا چلے آج بڑے اچھے مول ہاں تم سے ملنے کے بعد میری خوشی بڑھ جاتی ہے اب تم جلدی سے پڑھائی ختم کر لو تاکہ ہم لوگ شادی کر لیں مجھے ہی چھوڑ دو میں خود چلی جاؤں گی تمہارا پروپلم کیا ہے کیا تمہیں شادی نہیں کرنی کرنی ہے کیوں نہیں کرنی اتنی جلدی کیا ہے اچھا اگر جلدی کی ہی بات ہے تو نیکسٹر کے انڈ میں کر لیتے ہیں اب اس سے زیادہ لیڈ کیا ہوگا دیکھو میرا اگلے سال شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد مجھے لیڈ رول نہیں ملیں گے سائیڈ رول ہی ملیں گے اس لئے نہیں چاہتی ارے یار کیا ہوگیا تم سیریس اور کومیڈی ڈراماز بھی کر سکتی ہو بجائے رومانٹک کے اور کام کے لیے میں تمہارے لیے الگ سے پروڈکشن کھول دوں تمہاری مہربانی کی ضرورت نہیں اور رومانٹک رول مجھے بہت پسند ہے بہت پسند ہے؟ تمہیں رومانٹس پسند نہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں رومانٹس کے بغیر کوئی ڈراما ہیٹ نہیں ہوتا رومانٹس ضروری ہے ہیروین کو ہیرو کے قریب ہی جانا پڑتا ہے ہاں پتا ہے میں کوئی بچہ نہیں ہوں امریکہ میں پلا پڑا مجھے سب پتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط اور میں تمہارے کام کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا تمہارے سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے لائف گزارنی ہو اس کا سمجھنا ضروری ہے ہاں بالکل صحیح کہا تم نے اور وہ میں ہی تو ہوں اسکول میں بھی تمہاری پسند نہ پسند کا کتنا خیال رکھتا تھا تمہیں انگلیش میں بات کرنا بلکل پسند نہیں تھا کتنا سمجھتا ہوں نا میں تمہیں پلیز پیچھے ہو جاؤ سب مجھے سمجھے دیں مجھے سمجھے سمجھے SE educators مجھے سمجھے Does کہہ کشاوں سے یہ بات آئی ہے برسوں سے تم ہو ہمارے جیلو یہ سر بیر بر بل پیلو یہ خوشیوں کے سر جل بزاوں نے کیے اشارے دنیا Haa واہ می باورا واہ می باورا Haa واہ می باورا واہ می باورا